اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنائیں گے چاولوں ملک کھیر اور کھیر بنانا کے لئے ہم نے لیا ہے تقریباً ایک سے ڈیٹھ کپ کے قریب چاول جس کو ہم نے بھی گو کر رکھا ہوا ہے پہلے سے ٹھیک ہے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ڈیٹھ کپ چینی اور ایک پکٹ کریم اور مکس ڈرائی فروٹ اور تقریباً ایک لیٹر دودھ اور ساتھ ہی ہم لیں گے تین سے چار لچیاں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم نے چاول ڈالنا اس میں اس کو اچھترا ساو کریں گے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہمیں ڈال دیا ہے اس کے پر ہم ڈال لیں گے دودھ جگہ جی دودھ تقریباً ایک لیٹر کی گھرے میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے چینی اور اس کے ساتھ ہی اس میں تقریباً چار عدد علاچیاں ہم نے اٹھ کیا ہے ہم نے سیسے بھائی جی سا COOD ل tastہ زور اشکا جیٹر میں ڈال و przede اس کے پر ہم اٹھ کیے مسزیائے googlenے مینے گے ، وہ پیکئے اس کو پکاییں گے اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے ہمیتے کی آنڈ یہ ناظرین نہیں تھا قریبا پک چکے کہ اب اس میں ڈالیں گے کریم اب اس میں کریم ایٹ کریں گے یہ پورا ڈبا کریم میں اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو اس طرح سے مکس کریں گے ناظرین بھٹھا 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 بنید مرمزی بھٹھا دیا ہے یہ نہیں لیا ہے آپ ہم آپ پہنچ منٹو پہنچ 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 مکم گے اس کے بعد ہم اس کو ڈال دیتے ہیں جی تو ناظرین کھیر تقریباً تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈھونگے میں نکال دیتے ہیں جی تو ناظرین کھیر تقریباً تیار ہو چکا ہے اب ہم اس پر ڈالیں گے ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ مکس تھی اور ہم نے کوٹ کے لئے ڈرائی فروٹ مکس تھی اور ہم نے اس کو ڈال دیتے ہیں دیکھئے جی کھیر بلکہ تیار ہے اب ہم کچھ دے اس کو ڈھنڈا کریں گے اور اس کے بعد اسے استعمال کریں گے ناظرین اگر ویڈیو پسند آیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر ہو سکے تو لائک بھی کریں تو ہم انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے عزت اللہ حافظ رہا شکرائب کریں گے شکریہ کے لئے گناہ ترجمة نانسي قنقر